اسلام علیکم یا ورس یا علی مدد آج حاضری ہوئی سلطان پور میں عطای خواجہ غریب نواز حضرت عبدالحکیم شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ بڑی اچھی حاضری رہی لائیو آنے کی میری اس وقت خاص وجہ یہ ہے کہ میرے بڑے عزیز میرے کرم فرما میرے بھائی جناب استاذ سرفراز سابری صاحب اس وقت میرے ساتھ میں ہیں اور میں کئی دن سے ملاقات کے لیے منتظر تھا عجمہ شریف بھی ہم لوگ تھے مگر ملاقات نہیں ہو پائی تو بہت دن سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سرفراز بھائی کے ساتھ لائیو آنوں گا مگر بس موقع کبھی نہیں ملا میرے ساتھ سرفراز سابری صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لیجئے آپ ان سے سلام دعا کریے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے پنجتن پاک کے صدقے دفعہ میں آج حضرت عبد الحکیم شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کے اس مبارک موقع پر میرے عزیز دوست مکرم وارسی صاحب سے یہاں ملاقات ہوئی یہ سلطان پر پوٹا راجستان پوٹا کے بہت قریب ہے یہاں پر سرکار کا عرص ہوتا ہے سالہ سالانہ تو اس موقع پر بھائی سے ملاقات ہوئی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کے درجات بلند برمائے اور خوب ترقی ادا کر برمائے کافی دن سے ملاقات نہیں ہو پا رہے گی تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے جیسا کہ ابھی بھی آپ لوگوں سے عرص کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کسی تعروف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ان کا نام لے لے کہ ان کے کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے نام ہو گئے الحمدللہ اور اس بات کو میں ہی نہیں کہتا بہت لوگ جانتے ہیں جو جتنے بلکہ یہ کہوں کہ جو ایماندار فنکار ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سرفرہ سابری وہ نام ہے کہ جس کے کلاموں کی گونج صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی جن کے کلاموں کے ڈنکے بچتے ہیں ابھی حال ہی میں جو ان کا کلام بہت فیمس ہوا ہے مجھے غمزادہ دیکھ کر وہ یوں بولے اس کے مقبولیت کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کوئی خوال شاید بچا ہو جس نے یہ پڑھا ہو بلکہ ہمارے ملک کے باہر بھی جہاں جہاں خوالی ہوتی ہے ہمارے پڑھوں سے ملک پاکستان تک میں بھی مہاں خوالوں نے ان کے اس کلام کو پڑھا ہے اور آج بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت مشہور کلام آپ کے میں کیا کیا بتاؤں ماشاءاللہ آپ سب واقف ہیں برسط رنگ حسن حسینی کرو کرپا اور اس جیسے کیا پتا کتنے کتنے اور کیا کیا لوگ ماشاءاللہ ان کے کلاموں سے مشہور ہوئے ہیں برسط رنگ ہے ہاں برسط رنگ حسن حسینی خواجہ پیہ کے آنگن میں اے سنم تو میری جان کی جان ہے اس کلام کو بھی میں نے پاکستان کے قوالوں سے بھی سنا اس کلام کو بھی بہت سارے لوگ اس کو بلتے ہیں بہت سارے کلام مشہور ہیں جیسے کہ دنیا خلاف ہو تو مجھے کیا ملال ہے ہاں سبان اللہ سبان میں جس کا ہو گیا ہوں اسے خود خیال ہے اور وہ ایک آپ نے ہندی کا بھی لکھا تھا غریب نواز کی شان میں بہت وہ بھی خوال بہت قرد تھے ہاں کیا گو حضور غریب نواز کی بارگامہ اے مولا علی کے منموہن یا خواجہ مہین الدین حسن اے مولا علی کے منموہن یا خواجہ مہین الدین حسن قربان میرا تجھ پیتن من یا خواجہ مہین الدین حسن وہ بھی ہندی ہی میں ہیں میرا لجپال میرا لاج رکھائیا ہاں یہ بھی یہ بھی بہت میری ٹوٹی ہوئی نیہ کا خواجہ اصل میں میں نے کہا تو تھا اپنی سرکار صحابی رپاک کے لیے مگر اس کو میرے ہمنام جو ہے انہوں نے وینس سے اس کو ریکارڈ کیا تھا میرا لجپال میرا لاج رکھائیا خواجہ تو ہمارے لیے تو حضور غریب نواز بابا فرید شگرگنج رحمت اللہ علیہ عطبتین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ محبوب الہی اور صحابی رپاک ایک ہی ہیں ہاں بے شک حضور صحابی رپاک کے پردادہ پیر و مرشد ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اور خوشی ہوئی کہ ان کے نام سے منصوب ہوا میرا لجپال میرا لاج رکھائیا خواجہ میری ٹوٹی ہوئی نیہ کا کھوئیا خواجہ اور بھی بہت سے ایسے کلامیں جو بہت لوگ پڑھتے ہیں اے سنم تو میری جان کی جان ہے تو ہی قبلہ میرا تو ہی ایمان ہے اچھا آپ سے ایک بات مجھے پوچھنی تھی کہ یہ جو مجھے غمزادہ دیکھ کر وہ یوں بولے اس کی کمپوزیشن بھی آپ ہی کی یہ کمپوزیشن ماشاءاللہ وہ کمپوزیشن کا بھی ایسا معاملہ ہے کہ اس کمپوزیشن میں بھی لوگوں نے کتنا کچھ کرنا چاہا مگر ابھی بھی اس کمپوزیشن کے اوپر جو آپ نے لکھا ہے وہ وہاں تک نہیں پوچھ پائے اور خیر کیونکہ وہ مقبول بارگاہ ہو گیا مجھے غمزادہ دیکھ کر وہ یوں بولے ماشاءاللہ وہ کمپوزیشن بھی بھی مثال اصل میں یہ خالی مطلع ہوا تھا اور ایک جگہ راجستان ہی میں گاغرون شریف ہے زلہ جھالاوار میں وہاں ایک بہت مشہور بزرگ ہے ان کا نام ہے حضرت خواجہ حمید الدین چشتی خوراسانی آپ خوراسان سے تحریف لائے اور ان کی عرفیت جو ہے اس علاقے کو جو ہے جھالاوار کا جو علاقہ ہے اس کو مالوہ کہتے ہیں مالوہ تو آپ کو شہنشاہ مالوہ بھی کہتے ہیں اور مٹھے مہاولی سرگار بھی کہتے ہیں تو وہاں مطلع ہوا تھا صرف مجھے غمزادہ دیکھ کر وہ یوں بولے سہارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے اور اس وائی میری میری آنکھ نم ہو میرے یار کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک روز میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پہ پوری غزلی ہو جائے ماشاءاللہ تو یہ اس دربار کا فائض کہ یہ پوری مکمل نسبت ہو گئی اور میرے علاوہ میرے اور دگر ہم پیشہ جو لوگ ہیں جہاں جہاں بھی خانخائے ہیں الحمدللہ تمامی خانخائوں میں یہ کلام میرا بڑا مقبول ہے بے شک بے شک بے شک بے شک اور شائری میں میرا تخلص فراز ہے اب یہ فراز جو تخلص ہے لوگ اس کو یہ سوچتے ہوں گے سروراز دوسرا ہے فراز کوئی اور ہے تو یہ فراز تخلص سے کہیں کہیں کچھ لوگ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں ارے کئی لوگ کیا مطلب مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے بھوپال کی بڑی عظیم ہستی عظیم فقیر جن سے آپ بھی بہت اچھی طریقے سے بابست تھا حضرت اختر شہری صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مینے قزل آپ کی ان کے صاحب نے جب پڑھی تو وہ مینکہ کے صاحب کہ لہر کیے تمہیں کہاں سے مل گئی فراز کی قزل تو مینکہ صاحب یہ اپنے سرفراز بھائی کی ہے ارے کھاں جا یار کہ لہا بے وہ خوب بنا رہا یہ تو احمد فراز کی ہے مینکہ نہیں سرفراز بھائی کی تو وہ پڑھے تو انہوں نے مجھ سے کہا بھی ہو شاید آپ سے بھی کہا کہ سرفراز تم اپنا تخلص بدل ہو اور بھی دیگر لوگوں نے اس سے کہا اب غزل آپ نے وہ پڑھی تھی میں اختر بابا اختر شہری صاحب اللہ رحمہ کو بڑی مرغوب بڑی پسند تھی ہو تیرے میں قدے کی یہی ہے یہی یہی مطلع تھا اس کا تیرے میں قدے کی ذرا جس نے پیئے اس سے دائمی زندگی مل گئی ہے یہی تھا فراز ان کی نزبت سے پائی فرازی میں قطرہ ہوں دریہ سے بابستہ لیے لگی مجھے یاد ہے اچھا ایک بات اور عرض کر دوں الحمدللہ آپ سب کی دعائیں تو میرے ساتھ رہتی ہیں میری ماں کی دعائیں بھی ہیں آپ سب تمام لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ مگر ایک ایک سچائی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں جن کا نام لے وہاں ہوں قوالی کی دنیا میں جس نام سے لوگ مجھے جان رہے ہیں آج حاجی غلام فرید مقبول احمد صاحب مقبول صاحب سے میرا تعرف جناب سرفرہ صاحب نے کروایا تھا غائبانہ اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سامنے ہوتا ہے تو آدمی کہہ ہی دیتا ہے کہ صاحب یہ آپ کے چاہنے والے ہیں یا آپ کے بڑے کرم فرما ہیں آپ کے عزیزوں میں سے ہیں لیکن اگر پیٹ پی سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بڑی معنی رکھتی ہے تو اجمیل شریف میں استاذ مقبول صابری صاحب جب سشریف لائے تھے تو اس کیونکہ سرفرہ بھائی سے بڑی اچھی ان کی دوستی تھی اور بڑی رقبت تھی تو آپ نے میرا غائبانہ مہاں ذکر کرا تھا کہ مقبول صاحب آپ کا ایک عاشق ہے بھوپال میں آپ کو بڑے پسند کرتے ہیں اور یہاں تک پسند کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے پیچھ لڑوی لیتے ہیں لوگوں سے تو با خدا جب میری استاذ سے ملاقات ہوئی تھی تو استاذ نے مجھ سے یہی کہا مقبول صاحب نے کہ تمہارا ذکر میں نے سنا تھا عجمہ شریف میں سرفرہ صابری کی زبان سے ہم نے سنا ہے تم لڑوی لیتے ہو ہمارے لیے تو ہم نے کہا جی حضور وہ صحیح سنا ہے آپ نے ہاتھ ہو گئنے لگے ہم نے سرفرہ صابری صاحب سے آپ کی بات سنی تھی تو میعہ یہ وہ سرفرہ صابری صاحب ہیں اور بڑی سیدھی دنیا ہے یہ سب جانتے ہیں اپنے کام سے کام رکھنا کبھی کسی کے خلاف نہیں بولنا کچھ نہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنا پرفارم کرتے ہیں اور بس یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے کلاموں سے لوگ آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں اور اور کئی گھروں کے چولے ان کے کلاموں سے چل رہا ہے قصہ مختصر تو ہی یہ ہے بس حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جی چاہی لیجی آن ہاں واہ تو ان کو حضرت ہی کہوں گا حضرت مقبول صابری سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کے بھنجے ہم سے ملاقات کے لئے آتے تھے ہم لوگ بھی حاضری کے لئے وہاں پر موجود تھے دربار میں غریب نواز کے تو ہم نے یہی غزل وہاں پڑھی تھی اے سنم تو میری جان کی جان ہے تو ہی قبلہ میرا تو ہی ایمان ہے بے شک تو انہوں نے اپنے بھنجے سے کہا کہ تجھے غزل یاد ہے تو انہیں لکھی انہوں نے کہا نہیں مامو یاد مجھے چاہیے غزل تو انہوں نے صبح کو مجھے بتایا کہ مامو کو یہ غزل بہت پسند آئی ہے تو میں نے آپ لے جاؤ یہ گولے کہ نہیں تم ہی چلو تو میں نے وہ غزل لکھ کر ان کو نظر کی تو انہوں نے بڑی دعایں دی مجھے بہت خوش ہوئے سبان اللہ پھر وہ آپ کا ذکر میں نے میری زبان سے ہوا کیونکہ ان کا پروگرام تھا بھوپال میں ہاں اسی وقت میں تھا بے شک تو اب مکرم وارسی صاحب کو میں ایک مدت سے جانتا ہوں اور جب میرا اختر شیری شاہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کی موجودگی میں بھوپال آنا ہوتا تھا تو میں بہت دن رکھتا تھا ایک مہینہ پچیس دن تو اکثر ان کا بھائی کا وقت میرے پاس گزرتا ہاں پورا ہی وقت تھا بس وہ تو پورا ہی وقت آپ کے ساتھ تھا اب چونکہ ان کا انداز ان کی آواز کا بیٹی جو تھا وہ غلام پرید صاحب سے ملتا ہوا تو میں نے یہ سوچ کر کہ تمہیں شاگرد انشاءاللہ انہی کا کراؤں گا میں تو مقبول صاحب سے میں نے ذکر کیا کہ آپ کا بھوپال میں پروگرام ہے وہاں ایک صاحب رہتے ہیں مکرم وارسی نام کے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو شاگرد کریں اور وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں تو انہوں نے خوش ہو کہ اچھا میں نے کہا تمہاری وجہ سے وہ دوسروں سے لڑ بھی لیتے ہیں تمہاری برا ہی نہیں سنتے تمہیں پسند کرتے ہیں تو یہ بات میری زبان سے نکلی اور الحمدللہ انہوں نے اس کا میری اس بات کو سراتے ہوئے مکرم وارسی صاحب کو اپنی شاگرد میں بلکل بلکل حق بات ہے سج بات ہے اللہ ان کو غریب رحمت ہے آمین آمین مولا درجات بلند فرمائے اور اللہ آپ کے بھی درجات بلند فرمائے آپ کو سلامتا رکھے ہم تو لکھتے ہی اس لیے ہیں وہ بھی شاہد اس لیے لکھتا ہے کہ وہ سماج کے عوام کے کام آئے ہمارے بھائیوں کے کام آتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ فلس آب کا کلام ہے تو کم سے کم اس کا نام لے دیا جائے بس یہی میری زبان کے جملے تھے جو آپ نے کہہ دیا میں خود اس بات کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے پڑھتے تو سبھی ہیں شاہد لکھتا بھی اس لیے کہ عوام پڑھے لیکن بس میرا کہنا کے مقصد یہ ہے کہ کسی کا بھی اگر کلام پڑھے تو اس کا نام لینا میاں میں تو سمجھتا ہوں اپنی لائن کے ساتھ سے فرض سمجھتا ہوں اور آپ کو ایک بار یاد ہوگا کہ میرا دموں میں پروگرام تھا ستفراز بھائی میں نے وہاں سے آپ کو فون لگایا تھا کہ صاحب مجھ سے یہاں کی کمیٹی نے فرمائش کریے کہ آج آپ پڑھئے برسط رنگے اثر اسے نہیں تو آپ بڑے خوش ہوئے تھے وہ پڑی دعایں آپ نے دیتی میاں آپ دموں میں ہو اور مجھے جلال آباد آپ نے فون لگایا کہ مکرم میاں آپ نے مجھ سے اجازت لے رہا ہو یہ تو سب آپ کا ہی ہے پڑھئے آپ کا عدی کھا رہے تو اجازت لینا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کم سے کم آدمی کو نام لینا تو بہت ضروری ہے آپ کبھی بھی کلام کسی کا پڑھنے تو ضرور ہم تو ہماری عادت میں ہے کہ ہم تو کسی کا اگر گرہ میں بھی شیر کہتے ہیں تو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے ہم نے فلا سے سنا تھا جی جی البتہ اگر ہمیں کسی کیونکہ ہم تو دیگر شہرہ حضرات کے بھی کلام پڑھتے ہیں ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے شاعر ہو گئے ایسا نہیں ہے بہت سارے شہرہ حضرات کے کلام پڑھتے ہیں ہاں اگر جن کا ہمیں نام معلوم نہیں ہے اب جیسے آپ سے کوئی شیر سن لے یہ سب ہمارے گھر سے سلام آیا ہے آپ کے لئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے مولا تو ہمیں معلوم نہیں ہے تو تو الگ بات ہے انہاں اگر معلوم ہو جائے تو کم سے کم شاعر کا نام لے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں البتہ شہرہ حضرات نے جو کلام لکھے ہیں وہ سماج ہی کے لئے لکھے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں باز باز شیر ایسا ہو جاتا ہے جو آدمی کی زندگی بدل دیتا ہے شیر کا اچھا اچھا ہے بے شک بے شک زندگی بدل جاتی حقیقت ہے ایک شیر سے زندگی بدل جاتی شیر پہ زندگی بدل جاتی وہ ان تمام حضرات سے جو بھی ہمارے ہم پیشہ اول حضرات ہیں ان سے میری گزارش یہی ہے کہ جس کسی کا کلام پڑھیں آپ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ پھلا کا ہے تو کم سے کم اس کا نام لے دیا گی بلکل بلکل جائز بات ہے حق بات اور معلوم نہیں ہے اللہ ماں فرمائے بھائی ہاں وہ ایک الگ بات ہے صحیح اسے ملتا ہی کیا ہے شاہر کو کہ جتنے قبال حضرات ہیں آپ پڑھتے ہیں ہماری موجودگی ہی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہمارے مشہور کلام ہیں ہاں یہ تو ہم نے بھی نوٹس کر رہا ہے اگر آپ سے پہلی پڑھ رہا ہے ہمیں اللہ اور دیتا ہے ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات وہ مقدر میں تو جو ہے وہ تو مل نہیں ہے ملنا ہے وہ تو جو رزق ہے تو الحمدللہ بڑا کرم کی بات ہے آج بہت دنوں بعد بھائی سے ملاقات ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ کموالی کی دنیا میں سب سے پرانا تعلق اگر میرا کسی سے ہے تو وہ ان سے ہی ہے کیونکہ انہوں نے مجھے جب دیکھا ہے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں میں تو تب بھی کچھ نہیں تھا اب بھی کچھ نہیں ہوں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں یہ میرے بڑے ہیں اور ان کا ہاتھ میرے سر پر ہے ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مولا سے بس یہ دعائے کہ مولا ان کی عمر دراز کرے اور ان کا نام اور اروج پر اللہ ان کو لے کے جائے اور ان کے بچوں تک ان کا فیض ان کو حاصل ہوتا رہے تو بڑا اس وقت اچھا لگا آپ تمام کے سامنے ہم لوگ حاضر ہوئے آج وہ بہت دن سے مشارہ تھا کہ سرفراز بھائی سے ملاقات ہو اور میرے دل میں یہ بات تھی جو آج میں نے رکھی ہے اور سرفراز بھائی نے بھی اپنی بات کو بہت اچھے سے رکھا ہے تو میری تمام فنکاروں سے بھی میری یہی خزارش ہے کہ وہ سرفراز بھائی سے ان تک ہی محدود نہیں اگر کسی کا بھی ہو تو نام لینا تو بھئی اس کا حق ہے اس کا عدی کار ہے کم سے کم نام لینا تو بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اور اب ہم بھوپال کے لیے روانہ ہوں گے یہاں سے سلطانپور سے انشاءاللہ اگر رہا مناسب تو کل رات میں لائب آئیں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے جنہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سننے ہیں اور اللہ ہمارے ملک میں آمین پنجتن بھاگ کے صدقے دفعیل میں خوب ترقی ادا فرمائے ہیں آمین ہم سمیں آپس میں محبت اتفاق اتحاد ادا فرمائے ہیں آمین اللہ ہمارے ملک کو ترقی ادا فرمائے ہیں آمین آمین اسلام علیکم رحمت اللہ اللہ حافظ یا بار اللہ حافظ